بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسریک نئے بڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس بڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں بینک آف خیبر کے سیلیری سہارا لون کے بارے میں بینک آف خیبر کے جانب سے ایک پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے جس کا نام ہے سیلیری سہارا لون یہ پروگرام صرف ان لوگوں کے لئے شروع کیا گیا ہے جو کہ نوکری پیشہ افراد ہیں جو کہ جوبز کرنے والے لوگ ہیں اگر آپ کسی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جوب کرتے ہیں یا پھر آپ گورنمنٹ کے نوکری کرتے ہیں اب آپ بینک آف خیبر سے دس لاکھ روپے تک کرزہ حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی آسان شریعت پر پانچ شرطیں آپ پورا کریں اور آپ کو فوری دور پر دس لاکھ روپے تک کرزہ مل سکتا ہے اس بڈیو کے اندر ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ کو کیسے کرزہ مل سکتا ہے بینک آف خیبر سے آپ نے آن لین اپلائی کیسے کرنا ہے کون کون سے ڈاکومنٹس کے آپ کو ضرورت ہو کہ جب آپ نے کرزے کے لئے اپلائی کرنا ہے مکمل تفصیلات اس وڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے والا ہوں تو چلتے ہیں وڈیو کے تفصیل میں دوسرے اس وقت میں موجود ہوں بینک آف خیبر کی اوفیشل ویب سیٹ کے اوپر مکمل تفصیلات میرے ساملے اویلیبل ہے جو کہ سٹیپ بے سٹیپ اس وڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے والا ہوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کون کون لوگ کرزہ لے سکتے ہیں بینک آف خیبر سے بینک آف خیبر کے جانب سے پورے پاکستان کے لئے یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے سیلیری سہارا لون اگر آپ پرائیویٹ نوکری کرتے ہیں یا پھر آپ گورنمنٹ کے نوکری کرتے ہیں یا پھر آپ فورن ایمبیسی کے اندر نوکری کرتے ہیں یا پھر آپ ملٹی نیشنل کسی بھی کمپنی کے اندر جوب کرتے ہیں تو آپ کرزے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں مرد بھی اپلائی کر سکتے ہیں خواتین بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو میں بار بار بتا رہا ہوں یہ پروگرام شروع صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو کہ نوکری پیشہ افراد ہیں پانچ شرطیں آپ نے پوری کرتی ہیں کرنی ہیں تب آپ کو کرزہ مل سکتا ہے بینک آف خیبر سے نمبر ور پہ دوستو آپ کے پاس سینائیسی ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کا شنختی کارڈ بنا ہوا ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس شنختی کارڈ موجود ہے تب آپ کرزے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں نمبر دو دوستو آپ کے عمر بائیس سال سے لے کر اٹھونجا سال کے درمیان میں ہونی چاہیے نمبر تین پہ تین سال کی سروس آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ کو جوب کرتے ہوئے تین سال کا عرصہ گزر چکا ہے تب آپ کو کرزہ مل سکتا ہے بینک آف خیبر سے نمبر چار پہ کم از کم آپ کے بہانہ تنخواہ پندرہ ہزار پی تک ہونی چاہیے نمبر پانچ پہ کم از کم دو سیلری آپ کے بینک آف خیبر کے آکاؤنٹ میں آنی چاہیے اس کو تھوڑا سے میں ایکسپلین کر دیتا ہوں دوستو اگر آپ کا آکاؤنٹ بینک آف خیبر میں موجود ہے تو آپ اپنی سیلری بینک آف خیبر میں اپنے آکاؤنٹ کے اندر مگوائیں کم از کم دو سیلری آپ نے مگوانی ہے اپنے آکاؤنٹ میں تب آپ کرزے کے لئے اپلائی کر سکیں گے نمبر دو پہ دوستو یہ بھی صورتحال ہو سکتی ہے اگر آپ کا آکاؤنٹ بینک آف خیبر میں موجود نہیں ہے تو پہلے آپ اپنا آکاؤنٹ اوپن کروائیں اور اس کے بعد دو سیلری اپنے آکاؤنٹ کے اندر بیجیں اور اس کے بعد آپ کرزے کے لئے اپلائی کر سکیں گے اب دوستو ہم بات کرتے ہیں کتنا کرزہ آپ کو مل سکتے ہیں تو میکسیمم دس لاکھ روپیتہ آپ کرزہ لے سکتے ہیں بینک آف خیبر سے ٹھیک ہے دس لاکھ سے زیادہ آپ کرزہ نہیں لے سکتے ٹھیک ہے آپ کو دو لاکھ ضرورت ہے پانچ لاکھ ضرورت ہے آٹھ لاکھ ضرورت ہے دس لاکھ ضرورت ہے آپ اپنی ضرورت کے مطابق کرزہ لے سکتے ہیں اس کرزے کو آپ جہاں چاہیں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی بین بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کی تعلیم کو براپس کو لگا سکتے ہیں کسی بھی امرجنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ اس قرضے کو استعمال میں لے سکتے ہیں جتنا بھی قرض ہے دوستو آپ بینک آف خیبر سے لیں گے پانچ سال کے اندر اندر مہانہ کس کے ساتھ آپ نے واپس کرنا ہوگا اس کے علاوہ بینک آف کو فری میں لائف انشورنس کے سہولت بھی دے گا اس کے علاوہ بینلس ٹرانسفرز فسیلٹی بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد ایک سال کے بعد ٹوپ آف فسیلٹی بھی آپ کو مل سکتی ہے یہ بلکل فری میں بینک آف خیبر کے جانب سے آپ کو سہولیہ دی جائیں گی اب ایک جرنل ڈاکومنٹس ہیں جو کہ آپ کو چاہیے ہوں گی جب آپ نے کرزے کے لیے اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ نے بینک آف خیبر کے کسی بھی اوفیشل برانچ میں چلے جانا ہے جو آپ کے قریب ترین ہے وہاں جانے کے بعد آپ نے اپلیکیشن ان سے لینی ہوگی آپ نے ان کو پہلے بتانا ہے جو میں کرزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کی کفارم دیں گے آپ نے اس کو پور کرنا ہے پور کرنے کے بعد آپ نے سگنیچر آپ نے کرنے ہوں گے فارم کے اوپر اس کے بس سینس کوپی کے آپ کو ضرورت ہوگی یوٹیلٹی بلکی کوپی کے آپ کو ضرورت ہوگی سیلری سلپ کی آپ کو ضرورت ہوگی اور امپلائیمنٹ سرٹیفکیٹ کی آپ کو ضرورت ہوگی یہ چند ایک ڈاکومنٹس آپ نے اپنے ساتھ لے کر جانے ہوں گے اس کے بعد بینک آپ کی تمام تر چیزوں کا جہزہ لے گا آپ سے انفرمیشن لے گا اگر کسی قسم کی ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ بینک سٹیٹیمنٹ ہے یا کسی اور چیز کی تو پھر آپ کو بینک کہے گا کہ فلان فلان ڈاکومنٹس لے کر آؤ تو چند ایک ڈاکومنٹس میں نے آپ کو بتا دی ہیں یہ کسی بھی بینک سے آپ کرزہ لینے جاتے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ چاہیے ہوتی ہیں اب دوستو آخری بات آ جاتی ہے اگر آپ بالکل فری میں آن لین گھر بیٹھے اپلائی کرنا چاہتے ہیں کرزے کے لیے تو یہاں پہ اپلائی آن لین کو اپشن آپ کو دیا ہوا ہے ان کی ویب سیٹ کے اوپر آپ یہاں آکے اس فارم کو پور کریں یہاں پہ آپ کا نام کیا ہے یہاں سے پوچھا جارے اس کے بعد آپ نے فادر کا نام یہاں پہ آپ لکھیں گے اس کے بعد آپ کا سین ایس نمبر کیا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ میل ہیں یا فی میل ہیں آپ نے ان کو بتانا ہوگا اس کے بعد آپ کا موبائل نمبر کیا ہے ای میل اڈریس آپ کی کیا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ ان کو بتائیں گے آپ ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں گورنمیڈ سرونٹ ہیں یا پھر آپ کسی پریویڈ سیکٹر کے اندر آپ جوب کرتے ہیں یہ آپ نے یہاں پہ بتانا ہوگا اس کے بعد منتھلی سیلری آپ کی کتنی آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ جو بھی آپ کی صورتحال ہے آپ اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے آپ یہاں پہ بتائیں آپ کس کام کے لیے کرزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ اس کو ٹک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ میسج لکھیں گے آپ اس کرزے کو کہاں پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں کس کام کے لیے آپ کو کرزہ چاہیے کتنا کرزہ چاہیے اس کی ڈوٹیل آپ یہاں پہ منشن کریں گے تو یہ فارم کو آپ نے پور کرنے کے بعد جمع کروانا ہوگا اس کے بعد بینک کے جانے سے آپ کو کول لائے گی چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کو یہیں کہیں گے کہ جو آپ کے قریب ترین بینک آف خبر کی برانچ ہے وہاں پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں تو بہترین طریقہ کر یہ ہے جو میں آپ کے بتا رہا ہوں کہ اپنے قریبی بینک آف خبر کی کسی بھی برانچ میں جائیں وہاں جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ انکہ ہیلپ لائن نمبر دی ہوئی ہے آپ گھر بیٹھے اس کو پرکول کر سکتے ہیں اور جس قسم کی آپ معلومات لینا چاہتے ہیں آپ بالکل فری میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں ان کی ہیلپ لائن کو پرکول کرنے کے بعد ٹھیک ہے مکمل تفصیلہ سے میں نے آپ کو اگاہ کر دیا ہے امید کرتا ہوں یہ بڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے بڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنے